السلام علیکم ایسو فور اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ جو ہے تو جیب وائٹنر کا بلکہ کام نہیں کرتا ہے یہ دیکھ رہے اچھی طرح اور جو اس میں سرب کے آپ اگر کہے کہ میں سرب میں ڈالتا ہوں اور یہ وائٹ کرے گا تو یہ نہ کپڑوں کو وائٹ کرتا ہے نہ کلیننگ ایجنٹ ہے اور یہ ہاں یہ جو ہے تو صرف یہ کہ آپ کے جو واشنگ مشین ہے یہ ٹف ہے تو اس جگہ پر آپ کو یہ زنگ لگنی نہیں دے گا اس کا استعمال جو ہے تو شیشے میں ہوتا ہے شیشے کی وائٹنر میں یہاں پر استعمال کرتے گا اس میں غربل نہ آئے اور جو ہے تو یہ اس میں استعمال کرتا ہے اپنا کاغذ میں تو اس کا اس طرح استعمال کرنا ہے کہ یہ آپ کو وائٹ کرے گا یہ وائٹنر بالکل نہیں ہے اور اس کو اگر آپ وائٹنر کے لیے اچھے اچھے جو ہیں جن کے چار پانچ ہزار سبسکرائبر ہیں تو وہ بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو وائٹنر بولتے ہیں یہ وائٹنر نہیں ہے جی اس کو وائٹنر آپ نے سرف میں ڈالا نہ کاٹ کرے گا نہ فومنگ جائنٹ ہے تو یہ جو ہے تو یہ دیکھیں یہ صرف جو ہے تو اس لیے استعمال ہوتا ہے ببل میں اس میں شیشے میں کے ببل نہ بنائے اور لکڑ میں اور اس میں اپنا کاغذ میں اس کا استعمال دے اور یہ جو جو سرف میں ڈالتے ہیں تو اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو آپ کا ٹپ ہے مشین ہے یہ زنگ نہیں پکڑے گا تو اس کا یہ حساب ہے اگر آپ کو سرف میں ڈالتے ہیں کوشش کیا کریں کہ سرف میں آپ کم سے کم جو ہے میٹریلیں ڈالیں آپ مطلب کی چیزیں ڈالیں آپ کی فوم ہو اور کاٹ ہو صرف فوم ہوں لوگ فوم دیں حالانکہ فوم بھی ضروری نہیں ہے لٹرجنٹ میں یہ فوم ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کپ لوگ کی سپائی کریں لیکن یہ ہے کہ لوگ فوم کو دے کر اس کا لگاتے ہیں حساب کی یہ سرف جو ہے تو اچھی کوالٹیک ہے جس کی فوم بنے تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ سرف ایکسل یا برائٹ یا جو انچی کمپنی کے ہیں بری کپنیوں کے تو وہ تو سوڈا ایش میں ڈالتی نہیں ہیں سوڈا ایش میں تو وہ نہیں ڈالتے وہ تو جو ہے سرف جو ابنا ہے تو اسٹی پی سے بڑھاتے ہیں اور ان کے پرمول ہیں لیکن آپ یہ کوشش کیا کریں کیونکہ آپ کو بزار میں تاریٹ نہیں ملے گا تو ایسی چیز بنائیں کہ آپ کی کارڈ بھی کریں داگ دبے دوئے اور آپ کی سفائی کریں فوم کریں تو یہ تھی اس میں اس کو گلابر سالٹ بھی کہتے ہیں سوڈیم سلفیٹ گلابر سالٹ این ای ٹو ایس او فور اور اس کی میں نے آپ کو سوڈیشی ڈیفیریشن بتا دیا امید ہے آپ کو توڈیشی معلومات حاصل ہو گئی مربان اسلام علیکم